بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ بارے میں جو تم نے کہا ہی کہ ظلم و زیادتی ہوئی میرے دور میں تو جنرل باجبہ نے یہ پیغام بیچا ہے کہ اب تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے جو میرے خلاف جو تم باتیں کرتے ہو اب میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں جنرل باجبہ نے کہا کہ میرا جواب یہ ہے کہ اب تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے جو میرا دعا تھا اس دور میں تو اتنی زیادتی اور اتنا ظلم اور یہ سب کچھ نہیں ہوا لیکن عمران خان کو کہا کہ اب تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے تمہارے معاملات کس طرح سے ہوتے ہیں دیکھیں اب آپ معاملے کو سمجھیں یہ جو اس تائم بات کی گئی ہے جنرل باجبہ کی جانب سے یہ کیوں کی گئی ہے یہ اس معاقے پر اس کے ٹائمنگ بڑی اہم ہے اور کہ عمران خان نے جو انکشاف کیا ایک انٹرویو کے دوران یہ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ آخر کار یہ جو گیم اس تائم یہ جو لڑائی اس تائم ہو رہی ہے وہ اصل میں ٹاپ کے لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے اور ٹاپ کے لوگوں کے درمیان اس میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں جنرل باجبہ ابھی بھی پیغام بھیج رہی ہیں ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ کون کون عمران خان کے خلاف ہے اور عمران خان کے خلاف اصل میں کیا پلان بنایا جا چکا ہے آپ اس تائم ملکی صورتحال کو دیکھیں کہ عمران خان جب بھی بات کرتا ہے پلٹیکل کیمپین کی عمران خان جب بھی ریلی کی باہر نکلنے کی عمران خان بات کرتا تو عمران خان کے خلاف کیا ہوتا کبھی ایک سو چوتالیس لگا دی جاتی کبھی کنٹینر کھڑے کر دی جاتے کبھی سڑکیں بند کر دی جاتی کبھی ان کے کارکنوں کو پکڑا جاتا کبھی ان کے لوگوں کو مار دیا جاتا قتل کر دیا جاتا زل شاہ جیسے معصوم آتمی کو یہ کارکن عمران خان کا اتنا دلیر کارکن تھا اس کو ان لوگوں نے مار دیا اور مار مار کے اس کو قتل کر دیا اور اس کا مخدمہ عمران خان کے اوپر ڈال دیا اب عمران خان کے اوپر کونسا کیس ایسا نہیں عمران خان کے اوپر قتل کا کیس بھی ہے عمران خان کے اوپر توہین مذہب کا کیس ہے عمران خان کے اوپر توہین عدالت کا کیس ہے عمران خان کے اوپر دہشتگردی کا غداری کا ہر کیس بنا دیا گیا عمران خان کے اوپر اس ٹائم اور یہ جنرل باجوا کی بات بلکل صحیح ثابت ہو رہی بلکل صحیح ثابت ہو رہی ہے اور یہ بات جنرل باجبہ نے عمران خان کو کہی ہے کہ جو تم میرے متعلق باتیں کرتے ہو دیکھیں جنرل باجبہ نے ایک اور بڑی معنی خیز بات کی آپ اس بات کو سمجھیں جنرل باجبہ نے کہا کہ 9 اپریل کی رات تک جب تک تمہاری حکومت تھی اس وقت تک تم اتنے پاپلر تھے ہی نہیں اتنی تمہاری مقبولیت تھی ہی نہیں یہ عمران خان کو کہا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان اور جنرل باجبہ نے کہا کہ تم نے بعد میں آکے میرے خلاف سارا انٹی بیانیاں بنایا میرے اوپر تنقید کی میرے اوپر آکے حملہ کیا اس کی وجہ سے تمہاری پاپلارٹی بڑی ہے اس کی وجہ سے تم اتنے پاپلر اور مقبول ہوئے ہو اور یہ بات بھی ٹھیک ہے 9 اپریل کی رات تک عمران خان کی مقبولیت کا عالم یہ نہیں تھا لیکن عمران خان کو جس وقت نکالا گیا عمران خان کی حکومت کا دھڑن تختہ کیا گیا عمران خان کو باہر کیا گیا عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اس کے بعد عمران خان نے جنرل باجبہ کے اوپر جس طریقے سے حملے شروع کیے اور جنرل باجبہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے براہ راست نام لینا شروع کر دیا تو جنرل باجبہ نے یہ پیغام بھیجا کہ جو میرے دور میں ہوا جس کو تم کہتے ہو کہ بڑا ظلم اور زیادی ہوئی لیکن اب جو اس دور میں ہونے جا رہے ہیں تمہارے ساتھ وہ دنیا دیکھے گی اور اب دیکھیں ہر روز ہر روز عمران خان کے اوپر کوئی نہ کوئی مقدمہ کوئی نہ کوئی پرچہ کوئی نہ کوئی ایف آئی آر ضرور کٹ رہی ہے ضرور کٹ رہی ہے اور عمران خان کو عدالتوں کے چکر عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں اس معاملے کو آپ سمجھیں اس تائم ابھی بھی عمران خان کو منانے کے لیے عمران خان کو کنونس کرنے کے لیے عمران خان کو ٹیبل ٹاک کے اوپر لانے کے لیے آج بھی بات ہو رہی ہے آج بھی عمران خان نے کھلے عام پیغام بیچا ہے کہ میں ان چوروں اور ڈاکوں سے بات تو نہیں کروں گا لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ میں سے کوئی آدمی کوئی اسٹیبلشمنٹ میں سے ٹاپ کا جو لیڈر ہے اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ کی جو ملیٹری لیڈرشپ ہے جس کے اندر یہ ٹاپ کی کمان آتی ہے اس میں جنرل آسف منیر ہے جنرل آسف غفور ہے اور اس طرح کے ڈی جی آئیس آئے ہے اور اس طرح کے جو تین چار پانچ اہم ترین کور کمانڈرز ہیں یہ ٹاپ کی ملیٹری لیڈرشپ ہے عمران خان نے کہا کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں اور صرف ملک کی مفات میں ملک کی فائدے میں عوام کے مفات میں پاکستان کے فائدے میں یہ میں ضرور بات کر سکتا ہوں اور میری کوئی دشمنی نہیں یہ عمران خان نے کہا کہ لوگ یہاں پر افائیں پھیلاتے ہیں لوگ یہاں پر ایک پرسپسن پھیلاتے ہیں لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ میری شاید جنرل آسف منیر کے ساتھ کوئی دشمنی ہے یا وہ مجھے اپنا کوئی دشمن سمجھتا ہے تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے میں نے بالکل بات کی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات کرنے کو تیار ہوں لیکن وہ صرف اور صرف ملک کی مفاد میں یہ کوئی میری کمزوری یا میری ویکنس نہیں ہے اس کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ میں کمزوری میں بات کر رہا ہوں یا میں نے سرنڈر کر دیا ہے تو ایسی بات نہیں میں صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مفاد پاکستان کا جو عوام کا مفاد ہے وہ میں دیکھتے ہوئے اور اپنی فوج کا مفاد دیکھتے ہوئے کیونکہ اس ٹائم انٹرنیشنل اور ریجنل جو حالات ہیں بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور پاکستان کے معاملات پاکستان کی بگڑتی ہوئی سوٹے حال بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور مسلسل پاکستان تبائی کی طرف جا رہا ہے عمران خان نے کہا اس ٹائم ہمارے پاس دو راستے دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے عمران خان نے جو بات کی یہ بڑی اہم بات ہے عمران خان نے کہا کہ اس ٹائم پاکستان کے پاس دو راستے ہیں ایک تو وہ راستہ ہے جو تبائی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ پاکستان کے مفات میں ہے جو کہ الیکشن کا راستہ ہے جو کہ فری ان فیر الیکشن اور ملکی اداروں کو مضبوط کرنا اور چوروں ڈاکوں کا احتساب کرنا یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف جا کے ہم پاکستان کے محشد بھی ٹھیک کر سکتے ہیں پاکستان کا نظام بھی ٹھیک کر سکتے ہیں یہ دو راستے ہیں اور دونوں میں سے دیکھیں اب عمران خان کو منانے کے لیے آج بھی دن رات پیغامات جا رہے ہیں دن رات عمران خان کو کنونس کرنے کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کنونس کیا چاہے اس معاملے کے اوپر ٹیبل ٹاک پہ لائے چاہے عمران خان اس حکومت کا کیا پلان ہے دیکھیں یہ اسٹیبلسمنٹ پوری کوشش کری ہے کہ حکومت کے جو پلانز ہیں وہ کامیاب نہ ہوں لیکن اس حکومت کا پلان یہ ہے کہ عمران خان کو عریسٹ کرنا ہے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے عمران خان کو گرفتار کرو جیل میں ڈالو اور عمران خان کو سلاحوں کے پیچھے یہ نواز شریف کا اصل میں ایجنڈا ہے یہ نواز شریف کا اصل میں اس کی خواہش ہے نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے مجھے جیل میں رکھا گیا جس طریقے سے میری بیٹی مریم نواز کو جیل میں رکھا گیا اور جیل میں رکھ کے پورا کا پورا جو لیول پلائنگ فیلد عمران خان کو دیا گیا بلکل اسی طریقے سے لیول پلائنگ فیلد اب مجھے ملنا چاہیے اور مریم نواز اسی وجہ سے تو بات کرتی ہے پہلے ترازو کا پلڑا براپر ہوگا پہلے انصاف ہوگا پھر اس کے بعد انتخاب ہوگا یہ مریم نواز کا آز کا جو نعرہ ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے وہ اسی لیے بات یہ کرتی ہے لیکن عمران خان کے ساتھ رابطے کے لیے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام کے تمام لوگ ٹاپ ملیڈرشپ تیار ہے اور آگے سے عمران خان نے بڑا اچھا رسپونس دیا کہ میں بھی بات کرنے کو تیار ہوں دونوں کی جو ملاقات دونوں کی جو معاملات وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اسی صورت میں شباہ شریف کا استیفہ آ سکتا ہے موجودہ اساملیاں ڈیزوالف ہو سکتی ہے اور ملک الیکشن کی طرف جا سکتا ہے اور الیکشن ہی ایس ٹائم پاکستان کے مسائل کا واحد حل ہے الیکشن ہی ایس ٹائم پاکستان کے تمام مسائل کا جو ایس ٹائم جڑ ہے وہ مسائل کی جڑ جو ہے اگر الیکشن اس میں سے کروا دیے جائیں تو ساری جڑ ختم ہو جائے موسیقی